اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور جی آج میں آپ لوگوں کو سیر کروا رہی ہوں کنٹب بیچ کی تو چلیں جی اپنا ولوگ شروع کرتے ہیں اچھا جی ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جی کنٹب بیچ کا راستہ ہم لوگ جس طرف سے گئے ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں روڈ کتنی زیادہ پیاری ہے اور سائیڈوں پہ پہاڑ ہیں اور آپ جو ہے وہ لانگ ڈرائب کا مزا لے رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتن زیادہ بندہ اس روڈ کو انجوائے کرتا ہے اس سفر کو انجوائے کرتا ہے تو وہ مان مسکت کی ہے تو سب سے بڑی جو خاصیت ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی روڈز آپ کو بہت زیادہ ملتی ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں سے رستے بنے ہوئے ہیں اور آپ مختلف سپورٹس پہ جاتے ہیں اچھا موسٹ لی اب ہمارے گھروں کے آس پاس بھی جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں بیچز مل جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو لانگ ٹرپ پہ جا کے بیچ پہ جانا ہوتا ہے حالانکہ بیچ تو سیم ہی ہوتا ہے لیکن مزا سارا یہ جو ہے یہ راستے کا آتا ہے تو ہم لوگ بھی جو ہے وہ آج اسی راستے کو انجوائے کرنے کے لیے اور اس سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع ملے گا یا نہیں کیونکہ آپ لوگوں کو already میں نے ویزے سے related تو اپنے جو ہے issues وہ میں نے بتائے ہوئے ہیں تو خیر جی اس کے اوپر بھی میں بات کروں گی آپ لوگوں کے بہت سارے messages بھی مجھے آ رہے تھے سب جو ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے تو فیلحال جو ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کنتب بیچ میں تو جی گاڑی ہم نے جو ہے وہ تھوڑی دور کھڑی کی تھی کیونکہ ہماری گاڑی جو ہے وہ stuck ہو جاتی ریت پہ اچھا یہ جو بیچ بنا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے کوئی greenery نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پارک کا ایریا انہوں نے کچھ بنایا ہے کہ لوگ آرام سے وہاں پہ بیٹھ جائیں یہ جو ہے بیچ وہ اسی طرح ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ ریت نظر آ رہی ہے اسی کے اوپر یہ آپ کو جو ہے وہ sitting place بھی اپنی بنانی پڑتی ہے اور سامنے جو ہے وہ بیچ ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ سارا رستہ جو بندہ اتنی دور لانگ ڈرائیو کر کے آتا ہے پہاڑوں کے بیچ میں سے اور پھر ایسی spot ڈونتا ہے جہاں پہ پانی بھی ہے اور آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں تو بڑا زیادہ مزہ آتا ہے تو آج جو ہے ہم لوگ اکیلے نہیں آئے تھے میری friend جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئی تھی ان کی family ہمارے ساتھ آئی تھی تو میرے husband بھی اور ان کے husband بھی وہ الگ کھیل رہے تھے ہم لوگ جو ہے وہ بچوں کو entertain کر رہے تھے اچھا جی اب جو میں آپ لوگ کو کوئی ساتھ ایک بات share کرنے لگی ہوں جیسے کہ میں نے thumbnail میں بھی لکھا ہوئے کہ لوگ پتہ نہیں ایسے کیوں کرتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ میرے husband نے ایک آدمی کو بولا ہوا تھا کہ آپ میرا یہ کام کروا دو کہ جیسے میرے ویزے کا کام ہے تو مجھے اس طرح issue ہے تو مجھے نیا ویزا چاہیے اس نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کا جس دن ویزا expire ہوگا آپ مجھے بتائیے گا تو میں نے next day جو ہے آپ کا ویزا لگوا دینا ہے آپ میرے husband کے ویزے expire ہوئے کو 4 date کو جو ہے 4 september کو ویزا expire ہونا تھا تو وہ expire ہو چکا ہے اور اب وہ جناب جو ہیں وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے اور ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا تو مطلب جب آپ لوگ کسی کی help نہیں کر سکتے تو کیوں آپ لوگ جو ہے وہ ان کو ایک دلاسہ دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کی help کریں گے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے تو بڑے زیادہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم جی آپ کی help کر دیں گے لیکن end time پہ کیا ہوتا ہے کہ جب کام کا time آتا ہے تو وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ بس وہ ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ملتا تو سیم ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا ہے کہ انہوں نے صحیح جو ہے نا ہمیں جو ہے وہ بے وکوف بنایا کہ ہم لوگ ان کے پیچھے ہی لگے رہے کہ وہ ہمارا کام کروا دیں گے اور ہم نے اس کے علاوہ کس سے بات بھی نہیں کی کہ already ہماری ایک سے بات ہوئی ہوئی ہے لیکن اب وہ جناب جو ہیں وہ ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے تو خیر اللہ مالک ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ پورا مہینہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ افرٹ کر سکیں تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ ہمارا جو ویزے کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے ہمارا ویزا لگ جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم سکون سے پاکستان بھی جائیں کافی ٹائم ہو گیا پاکستان گئے ہوئے بھی تو گھر والے بھی سارے بہت مس کر رہے تو بس ہمارا پاکستان کا بھی ٹرپ لگے لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمارے ویزے کے سارے جو ہے وہ پرابلمز ختم ہو جائیں اچھا جی کافی ٹائم ہم نے یہاں پہ گزار لیا تھا اور دیکھیں سن سیٹ بھی ہونے والا ہے تو اب ہم نے سوچا ہے کہ جی بس ابھی جو ہے وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ واپس چلتے ہیں کیونکہ جو راستہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ کس طرح کا راستہ ہے تو بس وہاں سے ہم لوگ جو ہیں وہ جلدی سے چلے جائیں اچھا اس بیچ پہ جو ایک نیو چیز مجھے لگی کہ وہ یہاں پہ انہوں نے جو جیسے آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہرسز انہوں نے رکھے میں ہیں تو وہ میں نے کہیں اور بیچ پہ نہیں دیکھے تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی خیر ہم لوگوں نے ہرس رائیڈنگ تو نہیں کی مجھے تو ویسے در لگتا ہے اور بچے تو ویسے وہ بہت زیادہ ڈر رہے تھے حسمن کو میں بہتا ہی تھی آپ جو ہے ہرس رائیڈنگ کر لیں انہوں نے کہا نہیں میں نے بھی نہیں کرنی تو خیر ہم نے لوگوں کو جو ہے ہرس رائیڈنگ کرتے ہوئے دیکھ کے بڑا انجوائے کیا تو یہ ایک نئی چیز مجھے اس بیچ میں لگی باقی تو ہے جو سیمی بیچیز ہوتے ہیں بس وہ جو ہے راستہ تھوڑا دور آ کے بتا کہیں ایسے جو ہے نا اس جگہ میں بیٹھے اور سکون فیل کرے وہ بڑا مزے کا جو ہے وہ ہمارا ٹائم یہاں پہ سپینڈ ہوا اور ساتھ میں ہماری جو ہے فرینڈز کی فیملی بھی تھی تو اس کے ساتھ بھی کافی اچھا جو ہے ہم نے یہاں پہ ٹائم سپینڈ کیا اور بس پھر ہم لوگ آگے جی ریسٹورنٹ میں کیونکہ وہاں پہ تو آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ کچھ کھانے پینے کی ہو تو خیر ہم لوگ گھر سے سنیکس وغیر اپنا کے لے کی گئے ہوئے تھے لیکن اب جو ہے وہ بھوک کافی لگی تھی تو ہم لوگ آگئے یہاں پہ ریسٹورنٹ میں اور یہ ریسٹورنٹ آپ لوگ میری کافی سٹوریز میں بھی دیکھتے ہوگے کیونکہ ہم لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے پاکستانی ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آگے تھے اور انہوں نے جو ہے اس طرح سے یہ ساری ڈیکوریشن کیوی تھی تو بڑا اچھا لگ رہا تھا بچے بھی مجھے لے آئے کہ ماما آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں اور آ کے دیکھیں تو میں بھی یہاں پہ جو ہے وہ ڈیکوریشن کو انجوائی کرنے لگی تھی اور ساتھ ہی میں نے ویڈیو بھی بنا لی اور یہ جو ہے پاکستان کا بڑا سارا فلیگ یہاں پہ لگائے اور باقی چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں انہوں نے اندر لگائیں یہاں پہ شاید کوئی ان کی پارٹی ہو رہی تھی اور یہاں پہ اس ایرے میں جانٹس ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بس باہر باہر سے میں نے بچوں کے ساتھ یہاں سے دیکھا اور کھانے کا ہم لوگ انہیں آرڈر دیا ہوا تھا تو بس ابھی ہم لوگ جو ہے وہ کھانے کا ویٹ کر رہے تھے کافی زیادہ بھوک لگی تھی بندہ ٹرائیولنگ کریں تو بھوک بھی کافی زیادہ لگ جاتی ہے ریان بھی جو ہے وہ تھک کہ یہاں پہ لیٹ گئے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو تو امید ہے کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کو اپریشیئیٹ کیا کریں کومنٹ کیا کریں لائک کیا کریں اور پرینڈز اور فیملی میں بھی ضرور شیئر کیا کریں اور آپ لوگوں نے ہمارے ویزے کے لیے بھی کافی زیادہ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارا یہ پرابلم جو ہے وہ سال کر دے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جیسے کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں لازمی بتاؤں گی کیونکہ موسیلی مجھے انسٹرگرام پہ آپ لوگ یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو کا کیا بنا تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ایک دم سے جو ہے وہ پرابلم سالو نہیں ہو جاتی خیر اللہ پاک بہتر کرے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر